ناظرین پی ڈی ایم اتیادی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پیٹرول کی قیمتوں میں 82 فیصد اضافہ کیا گیا جبکہ بجلی کی بنیادی ٹیرپی چار بار بڑھائے گئے اگر گیس کی بات کی جائے تو مخلوط حکومت کے دور میں گیس کے نرخوں میں مجموعی طور پر 148 فیصد اضافہ ہوا ہے اسی حوالے سے یہ ریپورٹیں کھئے پی ڈی ایم کی حکومت معاشی طور پر عوام پر بھاری رہی اس حکومت کے دور میں پیٹرول کی قیمتوں میں 34 بار رد و بدل کیا گیا جس میں پیٹرول کی قیمتوں میں 12 بار اضافہ 8 بار کمی جبکہ 14 بار پیٹرول کی قیمتوں میں استحقام دیکھنے میں آیا شہباز شریف کے وزیراعظم کے منصب پر آنے سے قبل پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 150 روپے تھی جس میں 12 بار مجموعی طور پر 123 روپے کا اضافہ کیا گیا جس سے پیٹرول کی موجودہ قیمت 273 روپے پر پہنچ گئی اپریل 2022 میں پیٹی ایم اتحادی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد اب تک مجموعی طور پر بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 18.39 روپے فی یونٹ تک اضافہ کیا گیا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں جولائی اگست اکتوبر 2022 اور 22 جولائی 2023 کو مرحلہ وار اضافہ کیا گیا 11 اپریل 2022 سے اب تک بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کیے جانے والے مجموعی اضافہ کی بات کی جائے تو سون یونٹ تک والے گھریلو سارفین کے لیے بجلی سات اشاریہ صفر چھ روپے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک والے سارفین کے لیے گیارہ اشاریہ دو ایک روپے دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک والے سارفین کے لیے تیرہ اشاریہ تین ایک روپے تین سو ایک سے چار سو یونٹ تک والے سارفین کے لیے دس اشاریہ آٹھ صفر روپے اضافہ کیا گیا چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک والے سارفین کے لیے چودہ اشاریہ سفر ایک روپے پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ تک والے سارفین کے لیے پندرہ اشاریہ چار تین روپے چھ سو ایک سے سات سو یونٹ تک والے سارفین کے لیے سولہ اشاریہ پانچ سات جبکہ سات سو یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بجلی کے فی یونٹ میں مجموعی طور پر اٹھارہ اشاریہ تین نو روپے کا اضافہ کیا گیا اسی طرح وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے قیادت اتحادی حکومت کے دوران گیس کی قیمتوں میں بھی 45 سے 50 فیصد تک اضافہ کیا گیا